کیمرہ ایک خلچر سے بڑے کرکٹ سٹریٹ من پر نظر آتا ہے حجوم پاکستان کے جنڈے لہر آ رہا ہے کمنٹیٹر کی آواز شور سے کٹ جاتی ہے کمنٹیٹر بابر آدم کیلئے ایک اللہ کی قسم کی کمنٹری کرتا ہے جو بابر آدم کی کارکرتی کو اور چاگ چاند لگا دیتی ہے پاکستان نے کرکٹ صرف ایک خیل نہیں بلکہ ایک جدبہ ہے ایک جنون ہے جو بابر آدم نے ینگ جنرنیشن کو دیا ہے پاکستان کا واحد پلیئر اس کے وجہ سے پاکستان کرکٹ کو ایک نیا مقام اور نئے بلندی ملی اور پاکستان کرکٹ کو دنیا میں پذیرائی ملی یہ وہ پلیئر بنا جس کے آتے ہی اس کو گراز کولی جیسے بگ پلیئر سے کمپیر کیا جانے لگا اندراختوبر 1994 کو لہور کے ایک مسروع محلے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس نے اپنے بچپن میں ہی اپنے چاروں سرو کرکٹ کو دیکھا نوجوان لڑکے گلی کچھوں میں کیرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں اور وہ بھی ان کو دیکھ کر کیرکٹ کو اپنا پیشن بنا لیتا ہے اسے کیرکٹ سے اتنی دل لگی ہو جاتی ہیں وہ پڑھائی پر فوکس کمپ اور کیرکٹ کو زیادہ ترجیح دیتا ہے کیرکٹ سے دل لگی ہوتی بھی کیوں نہ اس کے قزن عمر اکمل اور کامران اکمل جو اس وقت پاکستان ٹیم کا عام لکن تھے سرکو پر کیرکٹ کھیلنے سے لے کر مقامی کلوپوں میں شمولیت تک بابر آزم کا سفر ایک پور عظم خواب تھا جسے نے کرکٹ شروع ہوتے ہی ای بی ڈی ویڈر کو اپنا آئی ڈیل بنا لیا سابق کوچ کہتے ہیں بابر آزم بچپن سے ہی غیر ممولی سلائکتوں کا مالک تھا اس کی ٹکنیک اس کے کھیلنے کا انداز اس کی میند سب سے مختلف تھی جو اسے کامیابی کی بلندیوں تک لے گئی پھر وہ دن آیا جب دو در پندرہ میں بابر آزم کی ڈومیسٹک کرکٹ کے غیر ممولی پر فارمس نے سلیکٹر کی توجہ حاصل کی بابر آزم کی ڈومیسٹک کرکٹ نے سلیکٹر کو مجبور کر دیا کہ بابر آزم کو ٹیم میں لیا جائے بابر آزم کو ٹیم میں لینے کے ساتھ ہی انٹرنیشنل ونڈے میچ میں زنبابیہ کے خلاف ڈیبیو کروا دیا گیا اور یہ کرسنڈ ڈیبیو تھا اپنے پہلے ہی میچ میں بابر آزم نے شفٹی کر کے دنیا کی توجہ انہی طرف خانچ لی گوامی کرپٹ میں بابر آزم کی کارکردگی کا مانٹیج خوبصورت قبر ڈرگ کھیڑنا سنچریوں کے بعد اپنے بلے کو بلند کرنا اور پاکستان کو فتوحات کی طرف لے جانا ایک شاندار کام ہے ہر میچ کے ساتھ بابر آزم نے دنیا کی بھی ترین بلے بازوں میں سے ایک کے طور پر اپنا مقام مضبوت کیا پھر وہ دن آیا جب صرف راز کی بوری پر فارمس کی کی وجہ سے دوزار انیس میں ٹی ٹوونٹی کا کپتان اور باز میں ون ڈے اور ٹیسٹک کپتان کی بنا دیا گیا ابھی آپ کو خبر دیں پی سی بی کی نئی انتظام یا نے کپتان بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے انتصال کے بابر آزم کو کپتانی دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے بابر آزم کے لیے یہ ایک بہت ہی ضبادست موقع تھا کہ وہ خود کو ثابت کریں کہ وہ واقعی کپتان بننے کے لائک ہیں ان کی قیادت میں پاکستانی ٹیم میں ایک نیا ولولا اور ایک جوش ملا کپتان کے طور پر بابر آزم نے پاکستان ون ڈے کرکٹ میں نمبر ون رینکنگ ٹیم کو دلائی جو کہ پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات تھی بابر آزم نے مختلف ریکارڈ قیم کیے بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان پہلے مطبع انڈیا کو آئی سی سی ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ میں دس وکٹوں سے شکست دی اور دی آئی میں نمبر ون ریکنگ ٹی 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 میں فورس پزیشن اور ٹیسٹ میں بھی فورس پزیشن پر بابر آزم نے اپنے پزیشن بہال رکھی بابر آزم ایک کلاسی پلیئر ہے جو دنڈر سے ہوا کہتے ہیں کہ بابر آزم ایک ڈون ٹو گرون پلیئر ہے جو ہمیشہ سیو شاٹ کھیلتا ہے کئی لوگ بابر آزم کا مقابلہ وراد کولی سے کرتے ہیں لیکن میں سمیتا ہوں وراد کولی ایک اور قسم کا پلیئر ہے وہ ایک شاندار بلے باز پلیئر ہے جس کے ریکارڈ میرے خیال میں بہت سے کم لوگ توڑ پائیں گے وراد کولی ایک زبردست قسم کا پلیئر تھا بابر آزم ابھی شروع ہوئے ہیں ابھی اس کی مندلیں بہت باقی ہیں وہ ابھی کھیلیں یہ وقت بتائے گا کہ کوئی کون سے اور کس کس کے ریکارڈ توڑتا ہے اگر آپ بابر آزم کو بوتورے کپتان جانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں بابر آزم نے دلانے کپتانی خود کو امپروو نہیں کیا ہمیشہ کتابی پرسیجر اپنایا میدان میں کھڑے ہو کر کھیل کی صورتحال کی مطابق پلان کبھی نہیں بنایا جس طرح ایم میں تو نہیں بناتا تھا جس کی وجہ پاکستان ہمیشہ ناکہ اگر سے بحر ہو جاتا ہے دورانے بابر کپتانی ہم ایک بھی آئی سی سی ٹرافی نہیں جیسکے بابر آزم ایک کتابی پلئر ہے مشکل صورتحال کو ٹیکل کرنا جس طرح سرفراز احمد یا امران خان صاحب کرتے تھے ابھی بابر آزم اس ڈیجر پر نہیں پہنچا سرفراز تو وہ پلئر تھا جس نے پاکستان کو یارہ مرتبہ کنزیکٹیو سیریج جتوانے کا ریکارڈ کیم کیا اتنا موقع بابر آزم کو مل چکا ہے میرے خیال میں اتنا موقع کسی اور کپتان کو نہیں ملا سوائے امران خان صاحب کے جنہوں نے پاکستان ٹیم کو انیس سو بیاسی سے انیس سو پانوے تک لیڈ کیا اور ہم نے ایک ون ڈے ورلڈ کپ بھی لے کر دیا اور میرے خیال میں ہمارے پاس صرف صرف یہ ہی ایک ورلڈ کپ ہے اس لئے میرے خیال میں بابر آزم کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ کپتانی ہر ایک پلیئر کے بس کے بعد نہیں ہوتی جس طرح سچنٹر لوڑ کر ایک زبردست قسم کا پلیئر تھا لیکن کپتانی میں فلاب تھا اسی طرح وراز کو لکھ ایک شامدار اور زبردست قسم کے ٹیکنیک کا مالک تھا لیکن کپتانی اچھی نہیں کر سکا آج انڈیا اس کو اس نے کپتانی کے بغیر ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ ٹو تھاوزن چوبیس کا خطاب جتوا دیا لہذا ضروری نہیں کہ بابر آزم ٹی کی کپتانی ہی کریں وہ بطورے پلیئر بھی ٹیم کو اچھا سرو کر سکتا ہے اگر آپ میری باتوں سے اگری یا ڈس اگری کرتے ہیں تو آپ نے کمنٹ سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اس وقت ٹیم بہت سے ڈون فال کا شکار ہے اگر آپ ڈون فال کی وجہ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو کل نیک دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے بڑے اچھے طریقے سے وزات کی ہے ٹیم میں گروپنگ اور بڑتی نفرت نے ٹیم کا مول اور کار کردی کو بہت متاثر کیا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ بابر آزم کے فین ہیں تو میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں بابر آزم کو چاہیے کہ ٹینٹس کی تصیفہ دے اور اپنی کرکٹ کا موجودہ دور کے مطابق ٹیکنیک سے شامدر بنائے تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو سکے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ